وہ اجلاس اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی اور جگہ اجلاس کنوین کر سکتے ہیں یہ میں جانتا ہوں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک ہاؤس انسیشن ہو جس کا کے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہو تو اس کے دورانیاں کے دوران آپ کس طرح یک لخت جگہ بھی تبدیل کر دیں جنہوں نے اجلاس کو چیر کرنا ہے ان کو بھی آپ تبدیل کر دیں وقت بھی تبدیل کر دیں یہ ایسا نہیں ہوتا اور اگر ایسا کیا گیا تو یہ چیلنج ہوگا یہ عدالتوں میں جائے گا اور یہ بجٹ جو اگر آپ نے ایوان اقبال میں اپنی منمانی پر پاس کرایا یہ غیر قانونی ہوگا غیر آئینی ہوگا اور اس کے بعد پنجاب میں جتنے اخراجات ہوں گے ان کی کوئی لیگل سینٹیٹی نہیں ہوگی یہ بہت حساس معاملہ ہے اور میں پنجاب گورنمنٹ سے کہوں گا اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور سپیکر کی سربراہی میں پنجاب اسیمبلی میں جو کی پرمیسز اویلیبل ہیں آپ اپنا اجلاس جو آپ نے کرنا ہے دو بجے کرنا ہے یا سپیکر صاحب نے جو بلائیا ہوا ایک بجے اس پر شامل ہو جائیں اور بجٹ پیش کریں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایوان آئی جی اور چیف سیکٹری سے کلیاریفیکیشن چاہتا تھا کیونکہ پچیس مائی کو جو پنجاب میں ہوا جس قسم کی تشدد چادر چاردیواری کی پامالی بنیادی حقوق کی پامالی کی گئی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں نہتی عورتوں پر لاتھی چارج ٹیئر گیسنگ لوگوں کی ذاتی املاک کو پولیس نے جس طرح نقصان پہنچایا وہ ٹیلی ویژن کی آپ کی سکرینوں پر آتا رہا ہے اور میڈیا کے پاس وہ ساری فوٹیج موجود ہے پچیس میں کے دن جب یہ ساری کاروائی منعقض ہو رہی تھی پنجاب میں کوئی حکومت نہ تھی وزیر اعلیٰ تھے جس طرح وہ بنے قانون کے خلاف ورزیاں ایک نیشنل اسمبلی کے سپیکر جس کا کوئی آئینی اختیار نہیں تھا اوت لینے کا اس سے اوت لیا گیا جو کہ عدالت میں چیلنج ہے اور ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے اس کے بعد زبردستی انہوں نے اپنے آپ کو مسلط کر لیا جیسے مرکز میں اپنے آپ کو مسلط کیا گیا پنجاب میں اپنے آپ کو مسلط کیا گیا اور وہ چیلنج ہے ہم فیصلے کے منتظر ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کابینہ کی تشریح کیا ہے چیف اگزیکٹیو اور کیابنٹ میمبرز یہ ہے کابینہ اس کے بغیر کابینہ میمبرز کے بغیر چیف اگزیکٹیو کے احکامات کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے اس پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی اب کیا اسیمبلی کا یہ استحقاق نہیں ہے کیا بارہ کروڑ کے سوبے کے منتخب نمائندوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ایک ایک آئی جی اور سیف سیکٹری کو بلا کے پوچھے کہ ماجرہ کیا تھا مجبوری کیا تھی احکامات کس کے تھے جس پر آپ عمل پیرا ہوئے دیکھئے وہ سینئر آفیسز ہیں اور ان کا احترام ہونا چاہیے ان کی تصحیق مطمئن نظر نہیں ہے بلکل کسی کی نہیں ہونی چاہیے ہم کسی کی پگڑی اچھادنا نہیں چاہیں گے لیکن وہ جواب دے ہیں ایک منتخب ادارے کے میں آج سوال کرتا ہوں جو سوونٹی آف پارلمنٹ کے علمبردار تھے سٹالورٹس آج کہاں ہے وہ پیپلز پارٹی کے سٹالورٹس جو ہمیشہ پارلمنٹ کی خود مختاری کی بات کرتے تھے سوونٹی کی بات کرتے تھے آج پنجاب اسیمبلی جو سب سے بڑا عددی لحاظ سے پاکستان کا ایوان ہے اس میں پیش ہونے سے ملک کے دو بیروکریٹس جو کہ پنجاب کے بجٹ کے ٹیکس پیئر سے ترہا وصول کرتے ہیں وہ پیش ہونے سے انکاری ہیں اور پوری پنجاب اسیمبلی بے بس ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا یہ پوری اسیمبلی کی پریولیج کو یہ ہاؤس کی پریولیج کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر ایک بلکل ایک پریولیج موشن بنتا ہے کہ یہ ڈیفائنس ہے یا آئین کی ڈیفائنس ہے ایک آئینی ادارے کی ڈیفائنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل مناسب نہیں ہے پھر سپیکر صاحب رولنگ دیتے ہیں اور وہ جب نشاندہ ہی کی جاتی ہے تو رول دو سو دس کے تحت ایک رولنگ دیتے ہیں اور تارر صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ الیکٹرٹ نہیں ہیں آپ اس ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے رولز کا موازنہ کیجئے نیشنل اسیمبلی کے رولز کیا ہیں اور پنجاب اسیمبلی کے رولز کیا ہیں کیا ان میں مطابقت ہے یا وہ فرق ہیں اور اگر فرق ہیں اور سپیکر صاحب نے یہ نشاندہ ہی کی ہے تو کیا تارر صاحب کو سپیکر کی رولنگ کا احترام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے اور پھر جاتے ہوئے جو عبسین جنہوں ایک حرکت کی ان نے جو جیسٹر کیا کیا وہ ایک پڑے لکھے آدمی کو زیب دیتا ہے یہ بھی پنجاب کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے طاقت کے نشے میں یہ آج جو لوگ کر رہے ہیں یہ ایسی روایات قائم کر رہے ہیں جس کی کل کو پاسداری مشکل ہو جائے گی سپیکر کی رولنگ فائنیلٹی رکھتی ہے سپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے پورا نظام درم برم ہو جائے گا ایوان چل نہیں پائیں گے قومی اسیملی نہیں چل پائے گی پنجاب اسیملی نہیں چل پائے گی اگر سپیکر ہاؤس کو رولز کے مطابق ریگولیٹ کرنے کا اختیار بھی کھو دیتا ہے تو پھر یہ ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے اور آج لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے یہ دنیا میں آج اس کے ایمیجز جا رہے ہیں اور اس سے پاکستان کا ایمیج بہتر نہیں ہو رہا پاکستان کی ڈیموکرسی کے بارے میں پاکستان کے ڈیموکراتک انسٹیچوشنز کا ایمیج جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا وہ متاثر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے گورنس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک ایسے اقدام کو نہ ہونے دے جس کی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے ایک سیشن ہو رہا ہے اس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اب جو گورنس صاحب نے سیشن بھلایا ہے کیا سیکٹری آف دی اسیمبلی نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے اور اگر اس کا نوٹیفکیشن ہی نہیں ہے تو کیا وہ لیگل تصور کیا جائے گا یہ سوالات ہیں جو آج پٹھ رہے ہیں اور میری نظر میں اس پر بڑی سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے چاہیے ایسی کوئی پرویشن نہیں ہے کہ وہ جس ہر تھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کریں ابھی بھی میری رائے میں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں جو سپیکر صاحب نے اپنی صدارت میں پنجاب اسیمبلی میں اجلاس بھلایا ہے وزیر خزانہ مہا جائیں اور اپنا بجٹ پیش کریں چیف سیکٹرین آئی جی اگر آ کر جو اڈوائزری کمیٹری میں انڈرسٹینڈنگ پائی گئی تھی اس انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ پروسیڈ کرتے ہیں اور شورس دیتے ہیں جو گورنمن نے دی تھی نجائز چوٹے من گھڑت کیسز بنانے کی جو بنائے گئے ان کی واپسی کا جو کل لاؤ منسٹر نے کمٹ کیا تھا اگر اس کو آنر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں معاملات صدر سکتے ہیں اور مزید بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اور اگر انہوں نے ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کیا ایوان اقبال میں اجلاس بھلایا ڈیپٹی سپیکر کو بھی چاہیے کہ وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور روایات کو سمجھتے ہیں وہ آلہ کار نہ بنے وہ ایسی روایت نہ قائم کریں جس سے کل ان کو بھی شرمندگی ہو اور پورے ایوان کو ایوان کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو تو یہ چند گزارشات تھی آخری بات یہ کرنا چاہوں گا زمجی الیکشن ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاسی انداز میں مقابلے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں سے بہترین ہے لیکن ساکامے میں ہو جاتا ہے آخری بات 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 کی خود ایوان کا ارادہ رہا ہے ہاں کا اقترین ہے موسیقی